مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں دوبارہ آجاتے ہیں سونے کے سکھوں کی طرف کمرے میں سکھے پڑے ہوئے ہیں ایک آدمی کو پتہ ہے کہ میں جب باہر نکلوں گا تو ایک کے ڈیڑھ دینے پڑیں گے وہ وقت کو غنیمت کسی اور انداز سے سمجھے گا وہ کہے گا اس وقت سکھے جمع کرنا فل ٹائم ویسٹنگ ہے بقہ ضائع کرنا ہے کوئی اور کام کرو جو ڈیڑھ کروڑ بچے ہوئے ہیں نا ان کے بارے میں سوچو اس آدھے گھنٹے میں تمہیں فارق ٹائم ملائے آدھے گھنٹے میں سوچو اس ڈیڑھ کو میں تین کیسے بنا سکتا ہوں تو آدھا گھنٹہ بیٹھ کے سوچ رہا ہوگا غور کر رہا ہوگا فکر کر رہا ہوگا یار فلان جگہ پروپٹی میں لے لیتا ہوں ایسا کرتا ہوں فون کر کے پوچھتا ہوں بہریہ ٹاؤن کے ریٹ کیا چل لیں آج کل وہ موبائل کا استعمال بھی کرے گا وہ کالز بھی کرے گا وہ احسان آباد کے ریٹ بھی معلوم کرے گا گلشنے میمار کے ریٹ بھی معلوم کرے گا وہ دیکھے گا پروپٹی کے علاوہ بھی دنیا میں غم ہے بھائی سبزی منڈی میں دیکھو یار ٹیمارٹر کے کیا چل رہا ہے اگر میں ڈیڑھ کے ٹیمارٹر کے تیم طرح خرید لوں تو کتنے کا نکلے گا وہ اپنی کھوپڑی کو ان چیزوں میں استعمال کر رہا ہوگا سکھا جمع نہیں کر رہا ہوگا دوسرا آدمی کیا کر رہا ہوگا وہ فوق وہ ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرے گا اور ایک تو وہ ادھر ادھر نہیں کبھی موبائل نہیں نا 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 وہ کیا کرے گا بھائی اٹھا اٹھا کے کس میں ڈالو شوپر میں جو ظاہر پرست وہاں جائے گا جس کو یہ نہیں پتا کہ اناؤنسمنٹ کیا ہوئی ہے پہلے وہ کس کو ٹائم ضائع کرنے والا سمجھے گا بتاؤ جو موبائل پر بات کر رہے ہیں اس کو کیا سمجھے گا یہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں یہی سمجھے گا نا یہ فالتو فارغ لوگ ہیں اس کو دیکھو اپنے حدف کو فوکس کیا ہوئے ہیں اور سکھے جمع کرتا جا رہا ہے کرتا جا رہا ہے کرتا جا رہا ہے اور اتنا ٹائم ویسٹ اتنا بیزی انسان ہے اس کے پاس کسی سے بات کرنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے یہ بڑا بنے گا کوئی ہے ملک کا نام روشن کرے گا ایک چولی اس کی لائف بیزی بہت ہے یہ آج کل چل رہا ہوتا ہے نا بیزی بہت ہے صبح اٹھتے ہیں جی حضرت فلان صاحب پھر یہ ان کا ٹائم ناشتے کا پھر یہ ٹائم پھر یہ آفیس پھر یہ ورگ پھر یہ جو ہے سٹرگل اور پھر جناب یہ اور شام کو اس طرح سے بڑا تمیز سے زندگی ہے بھئی بڑے لوگ ایسے ہی ہوا کرتے ہیں یہ ڈائلوگ سنے ہو نا آپ نے اور ہم لوگ کیا کہلاتے ہیں ویلے پاکستانی تو خاص طور پر ویلے سے باتا ہے نا پنجابی میں فارغ کو کہتے ہیں ویلہ تو اردو میں تو فارغ کہتے ہیں یہ بڑا اچھا لفظ ہے نا تو ویلے پہ یہ سوٹ کرتا نہیں ہے فارغ لفظ تو ویلہ ہی اچھا لگتا ہے کہ ویلہ بیٹھا ہوئے پنجاب والے کے پشتوں میں کیا کہتے ہیں جی بیکار وہ پشتوں میں بیکار کالوس بھی اچھا لگ رہا ہے نا کار جیسا اور کیا کہتے ہیں بسگار تو کوئٹا کی اور پشاور کی پشتوں میں بھی بڑا فرق ہے تو اب مجھے بات بتاؤ دیکھنے میں تو ٹائم بیسٹنگ کرنے والا وہ لگے گا جو کبھی فون پہ بات کر رہا ہے کبھی تھوڑی دیر آرام بھی کر رہا ہو سکتا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے سو بھی جائے اور جو سکھے جمع کرنے کو فوکس کر رہا ہے وہ آپ کو لگے گا یہ ٹائم بچانے کے بجائے سوری یہ ٹائم ضائع کرنے کے بجائے بچا رہا ہے یہی فرق ہے مسلم اور غیر مسلم کا سمجھ رہے ہوگی نہیں سمجھ رہے آج جن چیزوں میں غیر مسلم لوگ ٹائم کھپا رہے ہیں ان میں بہت سی سب چیزیں نہیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو اسلام ٹائم ویسٹنگ کہتا ہے ٹائم بچانا نہیں کہتا اور بہت سے ہمارے وہ کام جس کو گورا ٹائم ویسٹنگ کہتا ہے اس کو اسلام کہتا ہے ٹائم کو قیمتی بنا رہے ہیں یہ لوگ تو ہم نے ٹائم بچانا یا ضائع کرنا اس کی ڈیفینیشن اسلام سے لینی ہے گورو سے نہیں لینی ہے غیر مسلم سے نہیں لینی ہے میرے پاس ایسے کیسز آتے ہیں ایک صاحب ہیں ملک کے لیے بڑی محنت کر رہے ہیں جو صبح اتنے بجے اٹھتے ہیں پھر جوگنگ کرتے ہیں پھر ناشتہ کر کے پھر وہ ہارڈ ورکنگ اور بڑا سائنٹس بن رہا ہے وہ پھر یوں اور پھر فلانا اور پھر یوں اور ایسے کر کر آکے نا اتنا بڑا یزیم انسان بننے والا ہے وہ ایک اور ایٹمی دھماکہ کرے گا تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ میرے بھائی اس نے اس میں اپنے بیوی بچوں کو کتنا ٹائم دیا سارا دن تو یہی کرتا رہتا ہے بیٹھ کے یہ پورا مہینہ بیوی بچوں کا ٹائم کہاں گیا اس میں ہے بھائی اس میں اپا اممہ کے لیے ٹائم بولو نا کیا ہو گیا اپا کو کب ٹائم دیتا ہے اممہ کو کب دیتا ہے پورے مہینے اسی میں لگا رہتا ہے بہن بھائیوں کے لیے کوئی وقت نکالتا ہے کی نہیں نکالتا اللہ میاں کا ٹائم کہاں گیا جو فجر کی نماز زہر کی نماز اسر کی نماز مغرب کی نماز عشاء کی نماز تو پتہ ہی ہمارے لبرل لوگ کہتے ہیں یہ دقیہ نوسی والی باتیں مولویوں کی اسی وجہ سے ہم لوگ ترقی نہیں کروئے گورہ نے ایک محنت حدف حالکہ اتنا ہے نہیں جتنے ہم بنا کے پیش کرتے ہیں وہ چند لوگ وہاں بھی چند لوگ ہوتے ہیں جو بلکل وقت وہاں تو ورنہ ان لوگوں کے ہاں عوارہ گردی ہم سے بھی زیادہ ہے اگر وہ سارے پڑے لکھے ہوتے تو ہمارے ڈاکٹر ہمارے سائنٹیز وہاں جا کے تھوڑی جوب کر رہے ہوتے ہیں ان کے بعد وہ بندہ ہی نہیں ہے میٹرک تک گن پوائنٹ پہ پڑھا دیتے ہیں وہ لوگ اس کے بعد چند لوگ ہی نکلتے ہیں آگے لیکن فرض کر لو محنت 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 تو بھائی اس محنت کا جو ریزلٹ نکلے گا وہ ریزلٹ کیا نکلے گا اگر آپ آخرت کو مانتے ہو نہیں مانتے تو پھر تو یہ ساری تقریریں یہ ساری بحثیں ہی فضول ہیں دیکھو قرآن شروع جہاں سے ہوتا ہے نا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدَلِّ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ غیب کا کیا مطلب وہ باتیں جو سائنس کی پہنچ سے بالاتر ہیں اس پر ایمان لے کر آتے ہیں جب تک اس پر ایمان نہیں لے کر آتے ہیں آپ کے لئے آگے قرآن مزید پڑھنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہاں اس نیت سے پڑھو کہ میں غیب پر ایمان لانا چاہتا ہوں اگر مجھے دلائل سے ثابت ہو جائے کوئی کافر اس نیت سے پڑھتا ہے کہ میں سمجھوں تو صحیح قرآن کہہ کے آ رہا ہے لیکن وہ اس نیت سے کہ اگر مجھے حق بات ملی تو میں فالو کروں گا تو وہ غیب پر بھی ایمان لے آئے گا تو اگر آپ کا غیب پر غیب کسے کہتے ہیں دیکھو سائنس اور ٹیکنالوجیز سائنس جو ہے وہ نام ہے اس چیز کا کہ ہمیں ہمارے حواس کے ذریعے تو تجربہ حاصل ہوگا نا جو ایکسپیرینس ہوگا دیکھنے سے سننے سے محسوس کرنے سے یہ جو ہمارے حواس ہیں جو چیزیں ان کے ذریعے جن چیزوں کی نالج ہمیں حاصل ہوگی ایک سائنٹس ان اس نالج کو اکٹھا کر کے ایک ذابطہ اور کلیہ بنا کے پیش کرتا ہے مثال کے طور پر نیوٹن درخ کے نیچے سو رہا تھا اوپر سے سیب آ کے گرا یہی ہوا نا بھئی یہی ہے نا اوپر سے سیب گراتا تو اس نے کہا گریوٹی بھئی یہ زمین میں کیا ہے اب سائنزان چونکہ کھوپڑی استعمال کرتا ہے تو کھوپڑی استعمال کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ اگر ایک عام آدمی بیٹھا ہوتا یا لیٹا ہوتا اور سیب آ کے گرتا تو اس قصر چکرانے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں وہ سیب کھا لیتا میرے بیان سنے ہوتے تو چھیل کے کھاتا ڈاکٹروں کے مشفرے پر عمل کرتا تو بغیر چھیلے کھاتا کیونکہ اس میں ویٹامین زیادہ ہوتے ہیں چھلکے میں ڈاکٹر کہتے ہیں میں ڈاکٹروں سے کہتا ہوں چھلکے میں ویٹامین زیادہ تو ہوتے ہیں لیکن وہ حضم کرنا مشکل کھاں ہے بعض لوگوں کا میدہ پاورفول ہوتا ہے وہ حضم کر لیتے ہیں تو ہمیں اس پر کوئی اطراز نہیں ہے ہمارا نہیں حضم کرتا ہوگی تاکہ کچھ حضم تو کر لیتا ہے لیکن ٹائم لگاتا ہے تو جلدی سے جو تھوڑے ویٹامین جلدی سے ملنا ہے یہ ان بڑے زیادہ ویٹامین سے بہتر ہیں جو آپ کو گیس پیدا کر رہے ہیں پیٹ کے اندر اس سے دوسرے کو بھی ویٹامین ملنا شروع ہو جاتے ہیں سمجھ رہے ہیں ایسی چیز کھونا جو آرام سے حضم ہو جائے تو خیر اب نیوٹن کی کوپڑی تھی نا صحیح کام کرتی تھی تو نیوٹن نے کیا کیا اپنے ہواس کے ذریعے ہواس سے سمال ہوئے نا اوپر سے جب سیب آ کے گرا آنکھوں سے دیکھا اگر خوبڑی بھی لگا تو خوبڑی سے محسوس کیا اس نے اگر نہیں لگا سائٹ پہ گر گیا تو آنکھوں سے دیکھا تو نا تو تجربے سے اس کو ایک نالج ہوئی پھر اس نے اور بھی تجربے کی ہے کہ ہر چیز اوپر سے جب آتی ہے تو نیچے ہی آتی ہے تو اس سے ایک زابطہ اور کلیا نکالا اس نے کلیا کیا نکالا کلیا یہ نکالا زابطہ یہ نکالا قانون یہ نکالا کہ بھئی یہ زمین ہی کی طرف آ رہی ہے تو زمین کا ایک ماس ہے نا زمین میں کسافت ہے کمیت ہے تو جس چیز میں بھی کمیت زیادہ ہو کسافت زیادہ ہو اس میں کھیچنے کی پاور اتنی ہی زیادہ ہوگی تو چاند پہ جا کے سائنسدانوں نے دیکھا کہ ہمارا وزن دس گناہ کم ہو رہا ہے تو اسی زابطے سے انہوں نے یہ اصول نکالا کہ چاند زمین سے دس گناہ چھوٹا ہے تو ایک لاغ نکال دیا نا اس نے لیکن اس لاغ کو جو اخذ کیا گیا یہ مشاہدے کی بیس پہ کیا گیا اس سے آگے نہیں سائنسدان جا سکتے ہیں اب آپ مجھے بتاؤ کہ انسان کا مشاہدہ انسان کی سماد اور یہ تمام چیزیں لا محدود ہیں یا محدود ہیں بولو نا سور سے بولا کریں آپ لوگ بچوں کا ٹیوشن نہیں مائیں پڑھا رہی ہوتی ہیں یا قاری صاحب جو پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ تو حلق سے نکلوا کے لاتے ہیں تو میں تو حلق سے بھی نہیں نکلوا رہا میں تو کہہ رہا ہوں بس حلقا سا ریسپونس دے دیا کریں آپ لوگ تو جو تجربہ تجربہ سائنسدان کرتے ہیں وہ بھی تو انسانی ہوتے ہیں یا بھی تو جنات میں تو میرا خیال ابھی تک میں نے کوئی سائنسدان دیکھا نہیں ہے تو جو تجربات انسان کرتے ہیں حواس کے ذریعے تو یہ جو انسان کے حواس ہیں یہ محدود نالج رکھتے ہیں یا لا محدود نالج رکھتے نہیں یعنی نالج دے سکتے ہیں آپ کو تو یہ محدود نالج دے سکتے ہیں یا لا محدود محدود دے سکتے ہیں نا یہ آپ کہہ سکتے ہیں نہیں بھائی ہم آلات کے ذریعے جو ہم آلات استعمال کرتے ہیں اس سے ہم اپنی آنکھ سے جیسے خوردبین لگا کر ہم دیکھتے ہیں ہماری آنکھ جہاں تک دیکھتی ہے خوردبین کے ذریعے ہم اس سے بھی آگے دیکھ سکتے ہیں تو وہ خوردبین بھی محدود ہی دے گی یعنی آپ نے وہ آلات استعمال کر کے اپنی صلاحیت کو بڑھا دیا ہے لا محدود پھر بھی نہیں کیا اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ بات سائنزان کہتے ہیں کہ سائنس نام ہے حواس کے ذریعے جو علم حاصل ہو اسے ذابطوں اور کلیوں مادی سائنس کی بات کر رہا ہوں سوشل سائنس کی نہیں جو ذابطوں اور کلیات کے ذریعے اسے ایک ربط فراہم کر دینا اس نالش کو مربوط کر دینا اور ذابطیں اور کلیے نکال لینا سائنس کے ساری ایسے ہی ہوتا ہے نا فیزس کی جو آپ نے دیکھا ہوگا جو ایکویشنز ہیں وہ کسی انہی اصولوں پر ہوتی ہے نا تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ جب یہ حواس کے ذریعے حواس کی طاقت محدود ہے تو اس سے نالش لا محدود ملے گی یا محدود ملے گی محدود ملے گی تو اس سے جو سائنسی علوم اخذ ہوں گے وہ لا محدود ہوں گے یا محدود ہوں گے تو وہ بھی تو محدود ہوں گے تو یہ تو تیش ہدا بات ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی تو پھر اسی سائنسی ترقی سے فائدہ اٹھانا تو جب سائنس محدود ہے ٹیکنالوجی بھی کیا ہوگی محدود ہی ہوگی نا ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہو سکتی کہ جو چاہے کر لیں آپ ہم اصل میں یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں آج کی ٹیکنالوجی کو پچھلے سو سال سے کمپیر کر رہے ہوتے ہیں کہ اب پہلے تو یہ بھی نہیں تھا اب یہ بھی آ گیا پہلے تو یہ بھی نہیں تھا اب یہ بھی ہو گیا پہلے تو یہ بھی نہیں تھا اب یہ بھی ہو گیا تو اس سے ہمارے دماغ میں ایک وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں لا محدود ہیں انسان کے پاس علم کیا ہے بھائی آپ جو سمجھ رہے ہو نا سائنس نے اتنی ترقی کی ہے یہ سو دو سو سال پہلے کی سائنس سے کمپیر کر کے کہہ رہے ہو آپ ورنہ حقیقت میں یہ ترقی ہونے کے باوجود بھی جو چیزیں معلوم نہیں ہیں ان کی تعداد لا محدود ہے اور جو معلوم ہے ان کی تعداد ان چیزوں کے مقابلے میں 0.001 پرسن بھی نہیں ہے موسیقی